میوار کی ریاست راجپوت ریاستوں میں سب سے زیادہ طاقتور اور ممتاز ریاست تھی میوار کا رانہ اودے سنگھ مغل بادشاہت کو تو قبول کرنے اور خراج پیش کرنے کے لیے تیار تھا لیکن وہ اکبر کی اطاعت میں اپنا سر جھکانے کے لیے تیار نہیں تھا جیسا کہ ابو الفضل کے بیان کے مطابق اس کے عباؤ اجداد میں بھی کسی نے سر نہیں جھکایا تھا اور نہ ہی زمین کو چوما تھا اکبر دوسرے بادشاہوں کی طرح صرف تلوار سے ہی دشمن کو زیر نہیں کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی اس نے ایسا کیا بلکہ وہ صرف راجپوتوں کو اپنا دوست بنانا چاہتا تھا تاکہ ہندوستان میں امن و امان قائم کیا جا سکے دوسری طرف میوار کے راجپوت بلکل بھی اکبر کی اطاعت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اسی وجہ سے راجپوتوں اور مغلو میں کئی سالوں تک جنگیں ہوتی رہیں میوار پر قبضہ کرنا یا اسے اپنا باج گزار بنا لینا اکبر کے لیے اس لیے بھی ضروری تھا کیونکہ یہ علاقہ گجرات اور دہلی کے درمیان میں آتا تھا اسی راستے مغلوں کے تجارتی کاروان گجرات سے دہلی اور مالوہ کو آیا کرتے تھے ان تجارتی راستوں سے گزرنے کے لیے یا تو مغلوں کو میوار کی ریاست کو ٹیکس دینا پڑتا تھا یا پھر راجپوت ان تجارتی کافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے اس کے علاوہ اکبر جانتا تھا کہ اگر راجستان پر اپنا قبضہ برقرار رکھنا ہے تو میوار کو فتح کرنا لازم ہے میوار کے رانا عودے سنگھ نے سب سے پہلے تو مالوہ کے باغی باز بہادر کو پناہ دے کر اکبر کو اپنے خلاف کر لیا باز بہادر نے اکبر کے خلاف مالوہ میں بغاوت برپا کی تھی اور پھر مغلوں سے شکست کھا کر میوار کی طرف بھاگ گیا تھا اس کے بعد رانا عودے سنگھ نے سنبل کے مرزوں کو پناہ دے کر اکبر کو چتوڑ گڑ پر فوج کشی کرنے پر مجبور کر دیا محتصر یہ کہ رانا عودے سنگھ نے اکبر کے مخالفین کو پناہ دے کر اکبر کو اپنے خلاف کر لیا رانا عودے سنگھ کا بیٹا سگت سنگھ کسی وجہ سے اپنے باپ سے نراز ہو کر اکبر کے پاس چلا گیا ایک موقع پر اکبر نے سگت سنگھ سے کہا کہ ہندوستان کے تقریباً تمام بڑے بڑے راجے اور مہاراجے ہماری خدمت میں آ چکے ہیں لیکن یہ کیا بات ہے کہ رانا عودے سنگھ ہماری قدم بوسی کے لیے حاضر نہیں ہوا اس کے بعد اکبر نے سگت سنگھ سے پوچھا اگر ہم رانا عودے سنگھ پر حملہ کریں تو تم ہماری کیا خدمت کرو گے سگت سنگھ خاموش ہو گیا لیکن وہ ایسا خوف زدہ ہوا کہ چند روز کے اندر اندر وہ اچانک اکبر کے پاس سے بھاگ گیا سگت سنگھ کے فرار ہونے کے بعد اکبر کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ رانا عودے سنگھ باغیوں کے ساتھ مل کر اکبر کے خلاف کوئی سازش کرے گا اس لیے اکبر چتوڑ کو فتح کرنے کے لیے آگرہ سے روانہ ہو گیا رانا عودے سنگھ والی چتوڑ اسی رانا سنگرام سنگھ عرف رانا سانگا کا بیٹا تھا جو بابر سے خانوا کی جنگ میں شکست کھا چکا تھا لیکن رانا عودے سنگھ اپنے باپ رانا سانگا کی طرح بہادر نہیں تھا رانا عودے سنگھ کو جیسے ہی یہ پتا چلا کہ اکبر چتوڑ گڑ کی طرف آ رہا ہے تو اس نے قلعہ چتوڑ کو جی مل کے حوالے کیا جو ایک بہادر راجپوت سردار تھا اس کے علاوہ آٹھ ہزار راجپوت قلعہ کی حفاظت کے لیے متعین کیے اور خود بھاگ کر پہاڑوں میں چلا گیا اکبر آگرہ سے نکل کر سب سے پہلے تو مالوہ کی طرف متوجہ ہوا اور اجین اور منڈو میں سلطان مرزا کے بیٹوں کی بغاوت کو دبایا اس کے بعد اکبر نے رانا عودے سنگھ کے قلعہ بنڈال کو فتح کرنے کا حکم دیا یہ قلعہ بھی سخت مقابلے کے بعد فتح ہو گیا ان فتحات سے فارغ ہونے کے بعد اکبر تین سے چار ہزار سوانوں کا لشکر لے کر چتوڑ کی طرف چل پڑا اکبر کا خیال تھا کہ عودے سنگھ کو جب معلوم ہوگا کہ اکبر کے پاس بہت کم لشکر ہے تو وہ ضرور پہاڑوں سے نکل کر اس کے مقابلے پر آئے گا لیکن رانا عودے سنگھ جو رانا سانگا کا ایک کمزور جانشین تھا اسے مقابلے پر آنے کی جررت نہ ہو سکی لہذا اکبر نے قلعہ چتوڑ کے سامنے ڈیرے ڈال دیے اور پوری تیاری کے بعد قلعہ کی تسخیر میں مصروف ہو گیا اکبر نے اپنی فوج کے ایک حصے کو تو گردنوا کے علاقوں کو فتح کرنے کے لیے بھیج دیا تاکہ وہ قرب و جوار کے باغی راجپوتوں کا صفایہ کر سکیں اور باقی فوج کو قلعہ کی تسخیر پر متعین کر دیا اکبر نے اس قلعہ کو فتح کرنے کے لیے بڑے احتمام کی قلعہ کے گرد اپنے آدمیوں کی حفاظت کے لیے ایک نئی دیوار تعمیر کروائی اپنی تمام تیاریاں مکمل کر لینے کے بعد اکبر نے قلعہ چتوڑ پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا ایک مہینے تک لگاتار توپوں سے گولہ باری کی جاتی رہی مگر مغلوں کی توپیں اس قلعہ کی دیواروں کی مضبوطی اور پہاڑ کی انچائی پر ہونے کی وجہ سے اس کی دیواروں کو توڑنے میں ناکام رہی اس دوران قلعہ کے اوپر سے راجپوت بھی مغلوں پر حملے کرتے رہے جس سے مغل فوج کا کافی نقصان ہوا اس کے بعد اکبر نے بڑی بڑی خندقیں خدوائیں ان خندقوں کی چوڑائی اتنی زیادہ تھی کہ دس سپاہی ایک ساتھ کندے سے کندہ ملا کر اس میں چل سکتے تھے اور ان کی انچائی اتنی زیادہ تھی کہ اس میں ایک ہاتھی آسانی سے چل سکتا تھا اکبر نے قلعہ کی دیواروں کے نیچے ان خندقوں کے ذریعے بارود بھروا دیا اس بارود کے پھٹنے سے دیوار کا ایک حصہ ٹوٹ گیا دیوار کے گرتے ہی مغل فوج نے قلعہ پر حملہ کر دیا جیسے ہی مغل فوج آگے بڑی اور دیوار کے قریب پہنچی تو وہاں وہ بارود جو دیوار کو گرانے کے لیے دبایا ہوا تھا اچانک سے پھٹ گیا جس سے بہت سارے مغل سپاہی مارے گئے جن میں سے اکبر کے کچھ قریبی سردار بھی شامل تھے اس طرح مغل فوج نے کئی مرتبہ قلعے کی دیوار کو توڑا مگر راج پوتھ دیوار کا وہ حصہ جو دن کو توڑا جاتا تھا اسے رات کو دوبارہ تعمیر کر دیتے تھے یہ سلسلہ تین سے چار مہینے تک چلتا رہا بیس فروری پندرہ سو اٹھا سٹھ کو راج پوتھ سردار جی مل دیوار کی مرمت کروا رہا تھا اکبر نے اپنی بندوق سے اس پر نشانہ لگایا جو سیدھا جی مل کو جا لگا اور وہ زخمی ہو کر گر پڑا جی مل کے زخمی ہونے سے راج پوتھوں کے حوصلے جواب دے گئے بعد مورخین نے لکھا ہے کہ اس گولی کے لگنے کی وجہ سے جی مل کی موت ہو گئی تھی جس کی وجہ سے راج پوتھوں کے حوصلے ٹوٹ گئے تھے اس کے بعد راج پوتھوں نے سب سے پہلے تو چتہ تیار کی اور اس میں اپنی عورتوں کو جھونک دیا اس قلعے میں عورتوں کو جلانے کے لیے جو چتہ بنائی گئی تھی اس میں نو رانیاں پانچ راج کماریاں اور تمام بڑے بڑے سرداروں کی بیویاں جل کر خاک ہو گئیں اس کے اگلے دن راج پوتھوں نے چتوڑ کے دروازے کھول دیئے اور مغل فوج پر حملہ کر دیا مغل فوج اس حملے کے لیے پہلے سے ہی تیار تھی راج پوتھوں نے مغلوں کا بڑی بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا لیکن وہ مغلوں کی فوجی طاقت قسم نے بے بس ہو گئے راج پوتھ بڑی دلیری کے ساتھ اس قلعے کے ایک ایک انچ کے لیے لڑے غرض یہ کہ بڑی دشواری اور لڑائی کے بعد پندرہ سو اٹھا سٹھ اسوی میں قلعہ چتوڑ اکبر کے قبضے میں آ گیا قلعہ میں داخل ہو کر اکبر نے اپنی فوج کو قتل عام کرنے کا حکم دے دیا کیونکہ محاصرے کے دوران چتوڑ کی عوام نے راج پوتھ سپاہیوں کے ساتھ مل کر مغلوں کا مقابلہ کیا تھا اور اکبر کے بہت سارے سپاہی اور قریبی ساتھی اس محاصرے کی بھینٹ چڑ گئے تھے لہذا اکبر نے اس بات کا بدلہ لینے کے لیے ان کے قتل عام کا حکم دے دیا تھا چتوڑ گڑ کے قلعے کو سلطان علاؤ الدین نے چھ مہینے اور سات دن کے محاصرے کے بعد فتح کیا تھا اس کے مقابلے میں اکبر نے اسے بہت کم مدت یعنی صرف تین مہینوں میں فتح کر لیا تھا اکبر جب چتوڑ کے قلعے کی فتح کے لیے روانہ ہوا تھا تو اس نے یہ منت مانی تھی کہ اگر مجھ کو یہ فتح نصیب ہو گئی تو میں پا پیادہ حضرت خواجہ مہین الدین چشتی کے روزے کی زیارت کے لیے اجمیر جاؤں گا چنانچہ اس فتح کے بعد اکبر پا پیادہ درگاہ شریف پہنچا اور حاضری کے بعد دس روز تک وہی قیام کیا اور اس کے بعد وہ شکار کھیلتا ہوا آگرہ واپس آ گیا موسیقی 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 موسیقی